ہلو فینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ لوگ آئی اوپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور سب کی پڑھائی لکھائی بھی اچھی چلے ہوگی دیکھئے دوستویں اس بار بہت سارے اقزام ہیں جو ایک ساتھ آنے والے ہیں سب سے پہلے رر بی ہے پھر اس کے بعد سسٹی ہے پھر یوپی ٹرپل ایس ہے پھر اس کا گیٹ آ جائے گا اور ہریانہ سسٹی ہے تو بہت سارے اقزام ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اقزام نکلے گا نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اقزام نہیں نکلے گا کیونکہ کامپٹیسن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ سبھی لوگ بلکل رات دن پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ مکاری کاٹ رہے ہیں تو آپ کا اقزام نہیں نکلنے والا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے پائل فاؤنڈیسن کی بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو کوئی بات نہیں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں میں پورا پائل فاؤنڈیشن کا چپٹر کور کر دوں گا تو وہ آپ کی پرانی ساری ویڈیوز کور ہو جائیں گی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے سیلو فاؤنڈیشن کا چپٹر نہیں دیکھا ہے تو میں اس کی لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے آگے دیکھ لیجئے تو اس ویڈیو میں میں کور کروں گا types of pile based on their action types of pile based on their method of installation types of pile based on material ultimate load carrying capacity of pile QUP ultimate load carrying capacity نکال لیں کے لیے کون کون سے فارمولے ہیں static, analytic method, dynamic method, field method SPT, CPT تو یہ سب پڑھیں گے dynamic method میں engineering news record formula یہاں پہ ہے high lease formula یہاں پہ field method میں plate load test ہے یہاں پہ standard penetration test پڑھیں گے پھر کون penetration test پڑھیں گے negative skin friction کیا ہوتا ہے under reamed pile کیا ہوتی ہے اس کے لیے کیسے ultimate load carrying capacity کا فارمولے نکالتے ہیں group action of pile کیا ہوتا ہے اس کے لیے load carrying capacity کا فارمولا کیسے نکالتے ہیں group settlement ratio کیا ہوتا ہے group efficiency کیا ہوتی ہے group settlement ratio and send کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایک گھنٹے میں cover کر لیں گے تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے تو چلیئے start کرتے ہیں types of pile based on their action end bearing pile end bearing pile rest over stiff اور hard strata تو جو end bearing pile ہوتی ہیں وہ stiff اور hard strata پہ رکھی ہوتی ہیں یا تو نیچے rock ہوتی ہے یا بہت ہی کٹھوڑ جمین ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ نیچے جمین میں گاڑتے جاتے ہیں اور جب نیچے بہت ہی کٹھوڑ ستے آ جاتی ہے تو یہ اسی پہ استھر ہو جاتی ہے the load carrying capacity is due to end bearing action اور point resistance the length of such pile depends upon position of stiff strata تو اس کی جو load carrying capacity ہوتی ہے وہ QEV کے برابر ہوتی ہے جتنی نیچے سے یہ base resistance آئے گا بس اتنا یہ load لے پائے گی اور اس pile کی length depend کرتی ہے کہ کتنے نیچے یہ rock strata ملا آئے تو اتنی گہرائی تک ہم لوگوں کو اس pile کو نیچے گاڑنا پڑے گا اوپر سے load آ رہا ہے QUP ultimate load ہے U سے ultimate اور اس کی جو ultimate load carrying capacity ہو گئی ہے وہ QUP برابر QEV کے برابر ہو گئی ہے یہ مطلب end bearing friction اور hanging pile such piles are driven in soft clay اور loose sand extending up to greater depth تو جو friction یا hanging pile ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ soft clay یا loose sand میں گاڑتے ہیں اور کافی گہرائی تک ان کو ہم لوگ لے جاتے ہیں انتر load carrying capacity due to skin friction action length of pile may be 10 meter to 20 meter تو ان pile کی length 10 سے 20 meter کے بیچ ہوتی ہے اور جو load carrying capacity ہوتی ہے وہ اس friction کے قارن ہوتی ہے جو side سے لگ رہا ہے تو ultimate load carrying capacity QUP برابر QSF SF ہو گیا skin friction اس میں end bearing نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ loose sand ہے next pile کی بات کرتے ہیں end bearing end friction pile if piles are driven in medium to stiff soil then load carrying capacity is due to combined effect of end bearing action and skin friction action جب ہم لوگ pile کو medium to stiff soil میں گاڑتے ہیں تو اس میں دونوں ہی action ہوتے ہیں end bearing بھی ہوتی ہے اور skin friction بھی ہوتا ہے تو جو ultimate load carrying capacity ہے وہ ہو جاتی ہے QEB plus QSF کے برابر اگلے point کی بات کرتے ہیں types of pile based on their methods of installation driven or displacement pile these piles are driven through hammering action تو ان piles کو جمین میں گاڑنے کے لئے ہم لوگ hammer کا use کرتے ہیں such piles are essentially precast pile made of wood اور metal تو یہ جو piles ہوتی ہیں یہ پہلے سے ہی بنا کے ہم لوگ لاتے ہیں factory سے اور یہ wood کی بھی ہو سکتی ہیں یا metal کی بھی ہو سکتی ہیں in driven pile end bearing resistance and skin friction resistance both are efficiently developed تو driven یا displacement pile ہوتی ہیں تو ان میں end bearing resistance and skin friction resistance دونوں ہی اچھی ماترہ میں develop ہوتے ہیں board pile it may be precast or cast in set two concrete pile تو یہ جو pile ہیں board pile یہ یا تو پہلے سے بنی ہوتی ہیں یا ہم لوگ ان کو side پہ بناتے ہیں these piles are less efficient than driven piles تو ان piles load carrying capacity وہ کم ہوتی ہے driven piles کی اپکشا note piles which displaced the soil and caused disturbance while driving are called displacement pile تو وہ pile جن these are driven in loose sand in order to increase its density and bearing capacity تو جو compact pile ہوتی ہیں ان کو لوگ loose sand میں گاڑھتے ہیں تو loose sand میں گاڑھنے سے کیا ہوتا ہے loose sand کی density increase ہو جاتی ہے اور bearing capacity بھی increase ہو جاتی ہے یہا near the sea اور river تو یہ piles وہاں پہ گاڑی جاتی ہیں جہاں پہ liquefaction ہوتا ہے جیسے سمدر کے پاس یا river کے کنارے uplift or tension pile used to anchor the structure subjected to uplift pressure caused by swelling of swell such as in black cotton soil تو یہ وہ pile ہوتی ہیں جو structure کو باندھ کے رکھتی ہیں جیسے کوئی بھی structure black cotton soil پہ بنایا تو black cotton soil میں swelling and shrinkage بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب swelling ہوگی تو structure اوپر کی طرف اٹھے گا تو اس کو اوپر سے اٹھنے سے بچانے کے لیے in pile کا use کرتے ہیں جیسے ہو گئی ہے under rim pile جو ہم لوگ آنگے پڑھیں گے fender pile used to anchor the structure subjected to tidal waves caused by seismic activities اور sip تو یہ piles وہاں پہ use کی جاتی ہیں جہاں پہ tidal waves جہاں پہ جوار بھاٹا آتی ہیں اور بڑی بڑی لہرے جو سموتری کنارے یا ندیوں کے کنارے ہوتے ہیں جہاں پہ waves آتی ہیں better pile these piles are driven in inclined direction to prevent horizontal thrust یہ ہوگا یہ better pile اس کو incline direction میں لگاتے ہیں horizontal thrust کو روکنے کے لیے یہاں پہ پانی بھرا ہے تو یہاں thrust کو روکنے کے لیے ہم لوگ اس کو incline direction میں لگاتے ہیں seat pile used to retain earth mass and also used in hydraulic structure to minimize piping failure seat piles ہوتی ہیں یہ earth کو retain کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں یا پھر ہم لوگ ان کو جمین میں کار دیتے ہیں جسے کی جو hydraulic structure بنایا ہے اس کے نیچے piping نہ ہو length of creep increase ہو جاتی ہے جسے piping failure ہونے کے chance کم ہو جاتے ہیں types of piles based on material material کے حدار پر pile کتنی پرگار کی ہوتی ہیں wooden timber pile steel pile cast iron piles concrete piles sand piles جو pile wood کی بنی question پہنچے گئے ہیں بہت زیادہ conventional بھی پہنچے گئے ہیں اور objective بھی پہنچے گئے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے ultimate load carrying capacity QUP it is the total load which can be applied on the piles without share failure تو یہ وہ load ہوتا ہے جو ہم لوگ piles پہ لگا سکتے ہیں without share failure it is equal to sum of end bearing resistance and skin friction resistance تو QUP براور ہو گیا QEB plus QSF end bearing resistance plus skin friction resistance تو دونوں کو ملا کے جتنا load pile لے سکتی ہے وہ ultimate load کہلاتا ہے allowable load اور safe load on the pile QAP allowable load on the pile یا Q safe it is the maximum load which can be applied on the pile without risk of share failure تو یہ maximum load ہوتا ہے جو ہم لوگ pile پہ لگا سکتے ہیں without risk of share failure یعنی یہاں پہ share failure ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو QAP اور Q safe برابر QUP by F یہاں F F factor of safety جو generally factor of safety method second dynamic method it is suitable for sand یہ sand کی لئے suitable ہے تیسرا field method اس میں pile load test b cyclic pile load test this method gives end bearing resistance and skin friction resistance separately تو اس میں QEB and QSF دونوں الگ الگ نکلتے ہیں اگلا standard penetration test SPT چوتھا cone penetration test CPT تو پہلے method کی بات برابر ہوتا ہے stress into area تو یہ ہو گئی ہے stress اور یہ ہو گیا area تو یہ total load ہو گیا ہے یہ formula لگا ہے load برابر stress into area تو QUP برابر QEB plus QSF QUP برابر QB into AB plus QS into AS یہاں پہ circular کی بات کرتے ہیں تو base area کتنا ہو جائے پائی d square by 4 یا پائی r square square pile کے لیے base area ہو جائے b square اور skin surface area کتنا ہو جائے گا circular کے لیے pi d l یعنی اس کی جو پریدی ہو گئی ہے پائی d اور l ہو گئی length تو skin surface area یہ پورا نکل آئے گا اور square pile کے لیے 4b into l 4b اس کی ہو گئی پریدی perimeter اور l سے length سے multiply کر دیں گے تو اس ہے یہاں پہ unit cohesion at the base qs unit skin friction resistance اور unit addition تو qs برابر ہے alpha into c bar c bar ہے یہاں پہ average cohesion along the side یہاں پہ جو side پہ cohesion لگ رہا ہے اس کا ہم لوگ average لے رہے ہیں average cohesion along the side alpha ہو گیا addition factor between pile and soil تو pile and soil کے بیچ addition ہوگا اس لئے addition factor ہو گیا ہے اگر یہاں پہ soil and soil ہوگی جو آنگے ہم لوگ پڑھیں گے pile group میں تو addition factor alpha کی value 1 جائے alpha b par 0.9 for soft to alpha کی value 0.4 0.6 کی wor کرتی ہے for medium clay alpha value 0.2 0.4 कی wor ore and stiff clay to young up together 96 Q alpha into C bar into A S to یہ کلے کے لیے نکل کے آ گئی ہے یہ alpha method ہو گیا ہے اس پر direct numerical پوچھے گئے ہیں note ہے for very long pile جن pile کی length بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی جس کی pile کی لمبائی 25 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے the above method for estimating the skin friction is very conservative for such piles unit skin friction also depends upon the effective overburden pressure تو جن pile کی length بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے جو unit skin friction ہے qs وہ effective overburden pressure پہ بھی depend کرتا ہے the average unit skin friction can be expressed as qs برابر lambda bracket میں sigma v bar plus 2c bar تو lambda ہے یہاں پہ lambda is friction capacity factor sigma v bar ہو گیا ہے mean effective stress for the embedded length تو یہاں پہ qup برابر ہو گیا 9c into ab plus lambda sigma v bar plus 2c bar into as تو یہ ہو گیا ہے lambda method next بات کرتے ہیں for send qb تھا یہاں پہ unit base resistance اور ultimate bearing capacity at base تو qb برابر gamma l into nq ہو گیا یہاں پہ nq mere of bearing capacity factor as per mere of جو isd کی value ہے وہ 1k call ہے تو جو ultimate bearing capacity کا formula تھا cello foundation میں پڑھا تھا cnc plus qnq plus 0.5b gamma n gamma تو یہاں پہ send کے لیے c کی value 0 ہو جائے گی اور یہاں پہ جو gamma df nq ہے اس کی value بہت زیادہ ہے اس term کے compare میں 0.5b gamma n gamma کیونکہ یہاں پہ جو depth of pile ہے df وہ بہت زیادہ ہے ورث کے compare میں اس لیے اس term کی value بہت زیادہ ہوگی تو qu برابر gamma df into nq تو یہاں پہ gamma df depth of pile ہو گئی ہے l into nq تو جو unit base resistance ہو گیا اس کی value ہو گئی ہے gamma l nq اس term کو neglect کر دیتے ہیں qs کی بات کرتے ہیں unit skin friction resistance تو یہ pile ہو گئی ہے یہاں پہ جو اس پہ pressure لگے گا گیا وہ کچھ اس طریقے سے لگے گا pressure diagram earth pressure diagram ہو گیا یہاں پہ 0 ہو گا یہاں پہ k into sigma v bar ہو گا اور sigma v bar ہے gamma into l دیکھیں یہاں پہ تھوڑا میں extra بتا دیتا ہوں مان لیجیے یہ کوئی dam ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے پانی بھرا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جب pressure diagram بناتے تھے تو وہ کچھ ایسا بنتا تھا یہاں پہ 0 ہوتا تھا یہاں پہ rho g h اور یہاں پہ rho g کو ہم لوگ لگتے تھے gamma into h لیکن یہاں پہ k extra ہے دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے sigma h upon sigma v یہاں پہ یہ ہو گئی ہے retaining wall اس کے پیچھے یہ soil بھری ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ jet depth پہ کسی point پہ اگر ہم consider کرتے ہیں تو یہ point لے لیا ہم لوگوں نے jet تو اس پہ کچھ vertical stress آئے گی sigma v اور یہاں سے کچھ horizontal stress آئے گی sigma h تو k برابر ہوتا ہے sigma h upon sigma v تو یہاں پہ ہم لوگ نکال لائے ہیں sigma h horizontal stress sigma v into k اور یہاں پہ sigma v کی value ہو جائے گی gamma into z sigma v برابر ہو گیا ہے یہاں پہ gamma into z تو ہم لوگوں نے رکھا gamma into z into k یہاں پہ اگر ہم لوگ h depth کی بات کرتے ہیں یا l depth کی بات کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا gamma into l into k تو یہ formula یہاں سے نکل گیا آیا ہے یہ ہم لوگ earth pressure میں بعد میں details میں پڑھیں گے تو یہ یہاں سے بس اتنا سمجھ لیجئے اور یہاں پہ مالی جی یہ کوئی surface ہو گیا ہے یہاں پہ یہ گاڑی ہے تو اس کا یہ normal آ رہا ہے یہاں پہ friction کیا ہوگا f برابر mu into n n normal ہوتا ہے یہاں پہ mu برابر ہوتا ہے 10 theta تو یہاں پہ لگنے والا ہے formula qs برابر mu n یہاں پہ friction ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے friction mu into n برابر average earth pressure into 10 delta تو average earth pressure ہو گیا qs برابر یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ k into gamma into l ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں qs برابر 0 اوپر تھا plus k gamma l by 2 یہ ہو گیا average earth pressure جس کو ہم لوگ n بول لائے ہیں n into 10 delta یہ mu کی value ہو گئی ہے mu برابر 10 delta qs برابر half k gamma l into 10 delta یہ ہو گیا ہے earth pressure coefficient اور delta ہو گیا friction angle between pile and soil تو ultimate load carrying capacity of pile in sand تو اس کے لیے qup برابر qb کی جگہ رکھا gamma l nq into ab b اور qs کی اگر یہ نکل گیا ہے half k gamma l into 10 delta into as تو یہ formula بن گیا ہے dynamic method this method is based on the assumption that the dynamic resistance to drive the pile is equal to the ultimate load carrying capacity of the pile using static method دیکھئے جب ہم لوگ pile کو جمین میں گارتے ہیں تو کچھ نہ کچھ resistance لگتا ہے اور یہ resistance equal ہوگا pile کی ultimate load carrying capacity کے برابر ہوگا جو ہم لوگ static method کا use کر کے نکالتے ہیں in this method kinetic energy اور potential energy of hammer is equated to the work done by the pile when it penetrates through the soil plus losses تو اس method میں کیا کرتے ہیں جو kinetic energy یا potential energy ہوتی ہے اس کو ہم لوگ work done کے برابر کر دیتے ہیں اور ہم لوگ پھر ultimate load carrying capacity کے لیے formula نکالتے ہیں تو یہاں پہ potential energy ہو گئی mgh mg برابر ہم لوگوں نے یہاں پہ w رکھا weight ہو گیا h اور یہاں پہ یہ load ہو گیا qup bracket میں s plus c یہاں پہ s ہے settlement اور c ہے elastic compression of soil and pile دیکھئے جو work ہوتا ہے work برابر ہوتا ہے force into distance تو qup ہو گیا یہاں پہ force اور یہ distance ہو گئی ہے یہاں پہ s penetration ہو گیا ہے settlement ہو گیا ہے اور plus c یہ بھی elastic compression ہو گیا ہے تو اس کو آپ d مانی ہے جو distance اور یہ load ہو گیا ہے تو work done برابر force into distance تو یہاں سے qup کا formula نکل آئے گا qup برابر ہو جائے گا wh upon s plus c تو پہلے نمبر کا ہے engineering news record formula enr تو qup برابر wh upon s plus c یہاں پہ یہ formula ہے for drop hammer کے لیے and single acting steam hammer کے لیے اگر یہ double acting steam hammer ہوگا تو اس کے لیے formula ہو جائے گا qup برابر w plus a into p into h upon s plus c تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ultimate load carrying capacity نکال لیے pile کے لیے qup اب ہم لوگ نکال لیں گے safe load capacity تو اس کے لیے ہم لوگ factor of safety کا بھاگ دیں گے تو qup upon f تو یہاں پہ جو factor of safety ہے وہ 6 لیتے ہیں تو qup upon 6 ہو گیا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں where w برابر weight of hammer in kilonewton تو یہاں پہ w kilonewton میں ہے جو کی weight of hammer ہے h height of free fall of hammer in centimeter تو یہاں پہ h free fall کی height یہ centimeter میں ہے s set اور penetration per blow of hammer centimeter تو جہاں ہم لوگ hammer کا ایک blow دیں گے ایک بار اوپر سے نیچے گرائیں گے تو جتنا penetration ہوگا pile کا وہ s ہوگا اس کو ہم لوگ centimeter میں یہاں پہ formula مولے میں رکھیں گے set is taken as average value of last 5 blows of drop hammer and average value of last 25 blows of steam hammer for both single acting steam hammer and double acting steam hammer تو جو s کی value ہوتی ہے وہ drop hammer کے لیے ہم لوگ نکالتے ہیں جو 5 last کے blows دیں گے ان کا average نکالیں گے تو جو average نکل کے آئے گا اس کی value ہم لوگ for drop hammer کے لیے رکھیں گے s کی value اور single acting steam hammer and double acting steam hammer کے لیے last 25 blows کے لیے average value نکالیں گے اور پھر اس کی اگر s کی value رکھیں گے c ہے constant which accounts for plastic compression of pile and soil c کی value ہے 2.5 for drop hammer c کی value ہے 0.25 centimeter for steam hammer single acting steam hammer and double acting steam hammer کے لیے یہاں پہ جو formula لکھاتا a and p تو یہاں پہ a and p گیا ہے area meter square میں ہے area of piston اور hammer on which steam pressure p is applied تو p ہو گیا kilonewton per meter square یہ pressure ہو گیا اور یہ area ہو گیا تو اس formula میں ہم لوگ weight of hammer area pressure height of free fall یہاں پہ یہ set ہو گیا penetration اور یہ ہو گیا constant for elastic compression تو یہ ساری value آپ کو exam میں دے رکھی ہوں گی آپ کو ultimate load نکالنے کے لیے کہا جائے گا تو ایسے آپ نکال سکتے ہیں اور یہاں پہ factor of safety ہے بلکل آپ یہ یاد کر لیجئے یہاں پہ six لیتے ہیں next ہے hillis formula تو ultimate load carrying capacity of pile equal to inter h into inter b bracket میں w h upon s plus c by two safe load carrying capacity کیا ہو جائے گی q save برابر q up upon factor of safety یہاں پہ جو factor of safety ہے وہ ہم لوگ three لیتے ہیں یہاں پہ same notices ہیں w weight of hammer in kilonewton h height of free fall in centimeter s set in centimeter c elastic constant which accounts for elastic compression of pile soil and pile cap تو اوپر والے میں یہاں پہ elastic compression of soil and pile تھا اور لیکن یہاں پہ جو ہے pile cap بھی لے لیتے ہیں ہم لوگ تو دیکھئے pile cap کیا ہوتی ہے یہ pile ہے اور ان کو ہم لوگ ایک concrete کی slab کے ساتھ سب کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے pile cap یہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جو اوپر سے load آ رہا ہے وہ uniformly distribute ہو سکے سبھی piles پہ اور ان کو ایک ساتھ ہم لوگ cast کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے اوپر والا pile cap elastic compression کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم لوگ load ہٹاتے ہیں تو جو swile ہے یا pile ہے یا pile cap ہے یہ پناہ اپنی پرارمبے کے ستھی میں آ جاتے ہیں وہ elastic compression کیلاتا ہے یہاں پہ inter edge efficiency of hammer inter edge ہو گیا efficiency of hammer for drop hammer inter edge beraber 1 لیتے ہیں for single acting steam hammer کے لیے inter edge value 0.75 2.85 لیتے ہیں for double acting steam hammer کے لیے inter edge value 0.7 سے لے کے 0.8 کی بیچ لیتے ہیں inter b یہاں پہ inter b ہے efficiency of hammer blow it accounts for energy loss during impact دیکھئے جب pile کے اوپر ہم لوگ hammer سے impact کرائیں گے تو کچھ نہ کچھ energy کا loss ہوگا تو یہ وہی ہے inter b تو یہ inter b indicate کرتا ہے efficiency of hammer below کتنی efficient ہے کتنی energy کا loss ہو رہا ہے اور کتنی energy use it is defined as the ratio of energy of hammer after impact to the energy of the hammer before impact تو impact کے بعد hammer کی کتنی energy ہے اور impact کے پہلے hammer کی کتنی energy تھی تو یہ اس کا ratio ہوتا ہے inter b inter b برابر ہو گیا w plus e square into p upon w plus p جب w greater than ہوگا e into p سے تب یہ والا فورمولہ لگائیں گے inter b برابر w plus e square p upon w plus p minus w minus ep upon w plus p کا whole square یہ فورمولہ کب لگائیں گے جب w جو weight of hammer ہے وہ less than ہوگا e into p سے where e is coefficient of restitution between pile and hammer restitution مطلب واپسی یعنی جب hammer pile سے ٹکراتا ہے تو کتنے سمیہ بعد وہ اس سے پھر باپس چلا جاتا ہے تو وہ e کی value ہوتی ہے w ہو گیا weight of hammer p ہو گیا یہاں پہ weight of pile field method پڑھیں گے اس میں ہے pile load test تو یہ plan area ہو گیا ہے یہ working pile ہو گئی ہے اور یہ بیچ میں ہے test pile تو یہ ہو گئی ہے test pile یہاں پہ یہ jack لگا ہے load measure کرنے کے لیے یہاں ہم لوگ اوپر سے load لگاتے ہیں یہ dial gauge لگایا ہے settlement measure کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ load versus settlement curve بناتے ہیں یہ graph بن گیا تو یہ ہو گیا dense and stiff soil کے لیے اور یہ ہو گیا loose اور soft soil کے لیے تو جو dense اور stiff soil کے لیے یہ graph بنایا ہے اس میں جو ہے clear cut failure ملتا ہے یعنی اس point کے بعد اگر ہم لوگ آنگے load بڑھائیں گے تو load تو بڑھے گا نہیں لیکن settlement ہوتا چلا جائے گا یعنی soil share میں fail ہو جائے گی تو اس کے لیے clear cut failure ملتا ہے جبکہ جو loose soil ہوتی ہے اس میں کوئی clear cut failure نہیں ملتا ہے جیسے جیسے ہم لوگ load بڑھاتے ہیں تو settlement بھی ہوتا جاتا ہے load بڑھتا جا رہا ہے settlement ہوتا جا رہا ہے اس میں جو loose soil ہوتی ہے اس کا compression ہوتا چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی clear cut failure نہیں ملتا ہے اس graph کو ہم لوگ log log scale میں بھی بنا سکتے ہیں اگر جو value ہے بہت زیادہ بڑی ہے تو اس کو ہم لوگ log میں بناتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے تو یہ ہو گیا log qup یہ ہو گیا log settlement یہاں پہ q safe برابر ہو جائے گا qup by f ultimate load carrying capacity of pile upon factor of safety تو یہاں سے q safe نکل آئے گا pile پہ the load on test pile is applied through jacking mechanism تو یہ test pile ہو گئی ہے تو اس پہ ہم لوگ load لگا رہے ہیں یہاں پہ jack لگایا ہے and settlement of pile is recorded اور جیسے load لگاتے ہیں تو اس کا settlement ہوتا ہے تو اس کا ہم لوگ settlement is dial gauge کی سائتہ سے record کر لیتے ہیں load settlement curve is plotted in which share failure is represented by either sudden settlement at faster rate اور by progressive settlement تو یہاں پہ ہم لوگوں نے load versus settlement curve بنایا یہاں پہ یا تو share failure sudden settlement کے کارن ہوگا یا progressive settlement کے کارن share failure ہوگا in this case curve may be plotted in arithmetic scale اور log log scale تو یہ arithmetic scale پہ ہم لوگوں نے curve کھینچا ہے اور یہ log log scale پہ curve کھینچا ہے the loaded pile in this test become waste تو اس test میں جو ہے جس پائل پہ ہم لوگ load لگاتے ہیں وہ waste ہو جاتی ہے hence it is a destructive test this method is most accurate and recommended by IS code تو یہ method ہے most accurate بھی ہے تو اس کو IS code prefer کرتا ہے this method can also be used to find allowable load on pile using settlement criteria تو اس method کی سائتہ سے ہم لوگ پائل پہ allowable load بھی نکال سکتے ہیں settlement criteria کے use کر کے IS code guidelines number 1 ہے the allowable load on pile may be taken as 50% of ultimate load at which total settlement of pile is 10% of its dia to allowable load to allowable load QUP 50% لے سکتے ہیں یعنی half QUP by 2 لے سکتے ہیں جس پہ total settlement ہے وہ pile 10% ہوگا second allowable load on pile may be taken as 2 by 3rd of ultimate load at which total settlement of pile is 12 mm 12 mm تو جو allowable load है हम لوگ ultimate load کا 2 by 3 لے سکتے ہیں جس پہ total settlement है 12 mm ہوگا third allowable load on pile may be taken as 2 by 3rd of ultimate load at which net plastic settlement is 6 mm تو جو allowable load है हम لوگ 2 by 3rd لے سکتے ہیں ultimate load का QUP का جس پہ net plastic settlement 6 mm है آنگے بات کرتے ہیں SPT standard penetration test تو یہاں پہ SPT number کیا ہوتا ہے SPT number وہ ہوتا ہے جو split spoon sampler کے 300 mm penetration کے لیے ہم لوگ نکالتے ہیں وہ SPT number کہلاتا ہے let n is SPT number at the base let n bar is equal to average SPT number along the length of pile تو along the length یہاں پہ ہم لوگ n bar نکالتے ہیں یہاں پہ کچھ SPT number نکلیں گے یہاں پہ SPT number نکلے گا یہاں پہ الگ تو اس کا ہم لوگ average نکال لیتے ہیں اس کا ہم لوگ n bar لکھ رہے ہیں as per میار آف ultimate load carrying capacity for driven or displacement pile is given as تو میار آف کے انسار ultimate load carrying capacity of pile کی وہ نم� formula سے دی جا سکتی ہے for driven or displacement pile Q UP برابر QB into AB plus QS into AS یہاں پہ AB ہے base area AS skin surface area یعنی اس pile کے چاروں طرف area وہ base resistance اور QS unit skin friction resistance تو Q UP برابر 400 N into AB plus 2 N bar into AS تو یہاں پہ ہم لوگوں نے QB کی جگہ رکھا 400 N اور QS کی جگہ رکھا 2 N bar N ہے SPT number at base اور N bar average SPT number along the length AB and AS in meter square میں ہے for non displacement pile H pile کے لیے Q UP برابر ہوتا Q EB plus Q S by 2 Q UP برابر ہو جائے 400 N AB plus یہاں پہ ہم لوگوں نے half کر دیا یعنی یہاں پہ 2 کا بھاگ دیا اس میں N bar into AS بچے جب اس cone کا penetration 100 mm ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ resistance of the soil نکالتے ہیں جو kg per cm square میں نکل کے آتا ہے which is called cone penetration resistance value QC جس ہم لگ cone penetration resistance value QC بولتے ہیں QC برابر ہو گیا cone penetration resistance value kg per cm square let QC is static cone pile کے base پہ نکلا ہے یعنی QC اس جگہ پہ نکلا ہے let QC bar is average static cone resistance of the soil over the depth of the pile یعنی ہم لوگ نے pile کے different section پہ QC QC value نکال لی تو پھر اس کو ہم لوگ نے average نکال دیا تو وہ ہو گیا QC bar ultimate load carrying QC یہاں پہ ہم لوگ نے نکال base اور QC bar along the length نکال آئے یہاں پہ نکال لیں QC یہاں پہ نکال لیں QC جو ہے cone penetration resistance تو پھر اس کا ہم لوگ average لے لیں گے یہاں ultimate load carrying capacity کیا ہوگی QB into AB plus QS into AS تو QUP برابر QC QB کی جگہ رکھا ہم لوگ نے QC into AB plus QS کی جگہ رکھا QC bar by 2 into AS یہ نکل گئے kylone ton میں ultimate load carrying capacity AB and AS in meter square QC and QC bar in kilogram per centimeter square for non displacement pile edge pile کے لیے QUP برابر QB plus QS by 2 2 QC into AB plus QC bar by 2 into AS QC into AB plus QC bar by 2 into AS یہ جو نگیٹیو اسکن فریکشن ہے یہ انٹرویو کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اسے اوبجیکٹیو میں بھی کشن بنتے ہیں نگیٹیو اسکن فریکشن QNF دیکھئے یہ پائل ہو گئی ہے اسکوں لوگوں نے جمین میں گاڑا ہے اور یہ اس کی لیندھ L1 ہو گئی ہے اور یہ لیندھ L2 ہو گئی ہے یہاں سے یہاں تک اور یہ بیس ریشٹینس لگا رہا ہے QEV یہاں پہ اسکن فریکشن ریشٹینس ہے QSF یہ ہو گیا نگیٹیو اسکن فریکشن QNF یہاں پہ ہے سوفٹ اور لوس سوائل یہاں پہ ہے اسٹیف اور دینس سوائل اور یہاں اوپر لوڈ آ رہا ہے QUP یہاں پہ ایک گاڑی جا رہی ہے الفا ہے یہاں پہ ایڈیسن فیکٹر بیٹوین پائل اور سوائل تو یہاں پہ الفا 1 لیا ہے اور یہاں پہ الفا 2 لیا ہے تو یہ وہ پرکریہ ہوتی ہے اس میں جو آس پاس کی سوائل ہوتی ہے اس پائل کے وہ اس پائل کے کمپیرزن میں جیادہ سیٹل ہو جاتی ہے تو اس کا جیادہ سیٹلمنٹ ہوگا سوائل کا اس آس پاس کی تو یہ ساتھ میں اس پائل کو نیچے لے جانے کی کوسز کرتی ہے تو جو فریکشن ہے وہ نیچے کی ڈائریکشن میں لگتا ہے تو یہ کنڈیسن کب ہوتی ہے جب جو آس پاس کی سوائل ہے وہ لوس ہو یا سافٹ ہو انڈر سچ کنڈیسنز فریکشن آن ڈا پائل ایکٹس ڈاؤن ورڈ ہیوی کوئی لوڈ آ گیا جس کے بجے سے اس سوائل کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا یا تو بھوکم پا گیا ہے یا پھر کوئی دائنمک لوڈنگ ہو گئی تو اس کے بجے سے اس سوائل کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا تھرڈ پوائنٹ ہے لورنگ آف گراؤن ورٹر ٹیبل سو ایفیکٹیو اسٹریس انکریزز سیٹلمنٹ ایکس پلیس تھکی جو ایفیکٹیو اسٹریس ہوتی ہے سگمہ بار برابر ہوتا ہے ٹوٹل اسٹریس مائنس پور وارٹر پریسر جیسے ایسے گراؤن ورٹر ٹیبل نیچے جائے گا تو پور وارٹر پریسر کی ویلیو کم ہوتی جائے گی اور ایفیکٹیو اسٹریس کی ویلیو بڑھتی جائے گی جس سے کی سیٹلمنٹ بڑھتا جائے گا تو ان سبھی کی وجہ سے جو یہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے اور نیگیٹیو اسٹریس ان فرکسن جنریٹ ہوتا ہے L1 ہو گئی ہے لیندھ آف پائل ان کمپریسبل جون D ہو گیا ہے ڈائی آف پائل ultimate load capacity کے لیے کیا فورمولا بنے گا QUP برابر QEB پلس QSF مائنس QNF QEB ہو گیا ہے یہاں سے base resistance QSF ہو گیا ہے یہ والا اسٹریس ان فرکسن اور یہ والا QNF ہو گیا ہے نیگیٹیو اسٹریس ان فرکسن تو یہ نیچے کی طرف کام کر رہا ہے اور باقی یہ دونوں اوپر کی طرف کام کر رہے ہیں تو یہ دونوں positive رہیں گے اور یہ نیگیٹیو ہو جائے گا QNF نیگیٹیو اسٹریس ان فرکسن تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں صرف اس ٹرم کی بات کرتے ہیں اس کی کیا value ہوگی QNF QNF برابر ہو جائے گا alpha into C1 bar into pi DL1 اور clay QNF برابر half K gamma L1 into 10 delta into pi DL1 پور سینڈ تو یہ سینڈ کے لیے فرمولا ہے اور یہ اوپر والا کلے کے لیے فرمولا ہے یہاں پہ alpha 1 into C1 bar ہے QS اور یہاں پہ half K gamma L1 into 10 delta ہے یہ QS ہے اور یہ ہو گیا AS area اور یہ ہو گیا area AS next ہے under rimed pile اس پہ IES میں بھی question پوچھا گیا ہے direct conventional تو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے تو یہ ہو گئی ہے ایک pile یہاں پہ ہم لوگوں نے bulb بنایا جس کا ڈایا ہے BU اور یہاں پہ جو اس کے نیچے کی جو smile ہے یہ compact ہو گئی ہے اور یہ pile کا part بن گئی ہے تو اب جو base resistance لگے گا وہ اتنے part سے لگے گا تو یہ ہو گیا QEB اور یہاں پہ لگ رہا ہے QSF skin friction resistance اور جو length of pile ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے L single bulb under rimed pile ہے اس میں ایک ہی bulb لگا ہے اور جو bulb کا ڈایا ہے وہ 2 to 3 times ہو گا diameter of pile یہ diameter ہو گیا pile کا B یہ ہو گئی ہے multi bulb under rimed pile اس میں ایک سے ادھک bulb ہیں اور یہ ہو گیا ہے bulb کا ڈایا BU یہ بلو کا ڈایا BU یہاں سے base resistance آ رہا ہے QEB اور یہ لگ رہا ہے skin friction resistance QSF2 اور یہاں پہ QSF1 یہاں پہ دیکھئے اس جگہ soil ہوگی اور اس کے باہر بھی soil ہے تو یہ دونوں جگہ soil soil ہیں تو یہاں پہ جو addition factor alpha کی value ہے وہ 1 ہو جائے گی اور جبکہ یہاں پہ جو addition factor ہے وہ pile end soil کے بیچ ہے تو اس کی value alpha کی value ہم لوگ لیں گے یہاں پہ consider کریں گے یہاں پہ جو length ہو گئی ہے وہ L1 ہے اور یہاں سے لے کے نیچے تک length ہو گئی ہے L2 اور جو دونوں bulw کی بیچ کی دوری ہے وہ 1.5 into bu dia of bulw سے کم نہیں ہونا چاہیے تو under reamed pile کا use کہاں کیا جاتا ہے used in expensive soil high swelling and shrinkage to prevent the uplift pressure caused by swelling such as in black cotton soil تو under reamed pile کا use وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ swelling اور shrinkage ہوتی ہے جیسے black cotton soil ہو گئی ہے تو جو structure ہے وہ اوپر کی طرف اٹھنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو bulw ہیں ان کی وجہ سے prevent ہو جائے گا روک جائے اوپر نہیں اٹھے گا under reamed pile ہیں پھر اس میں ہم لوگ یہ pile بناتے ہیں concrete بھر کے the depth at which bulb should be placed should be in stable zone it means there should be no fluctuation in water table تو یہاں پہ جو bulw بنا رہے ہیں یہ stable zone میں ہونا چاہیے یہاں پہ جو پانی ہے اس کا fluctuation نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اوپر چلا گیا پانی پھر نیچے آ گیا تو یہاں پہ fluctuation نہیں ہونا چاہیے تو یہ bulb ہے stable zone میں ہم لوگ بناتے ہیں due to bulb base resistance increases because the compacted soil below the bulb acts as part of the pile تو جو bulb کے نیچے کی soil ہے یہ pile کا part بن جاتی ہے اور جس کی بجے سے یہ base resistance increase ہو جاتا ہے the bulb dia should be 2 to 3 times of soft dia تو جو diameter of bulb ہے 2 سے 3 گناہ ہوتا ہے اس soft کے dia سے یہ diameter ہو گیا soft کا یا pile کا B in multi bulb under rimed pile surface resistance also increases and minimum spacing center to center should not be less than surface area بڑھ جاتا ہے دیکھیں یہ dia بڑھ گیا تو surface area بڑھ جائے گا اور جو ان دونوں bulb کے جو base resistance ہے وہ اتنے سے لگ رہا ہے plus alpha into c bar into pi bl تو alpha ہو گیا addition factor c bar ہو گیا average cohesion along the side pi bl یہ ہو گیا skin surface area next ultimate load carrying capacity of multiple under rimed pile qup bera qeb plus qsf 1 plus qsf 2 qup bera 9c pi d square by 4 تو یہاں پہ dia ہو گیا bu bulb ka dia ہو گیا plus alpha 1 into c bar into pi bl 1 تو یہ اس کے لئے ہو گیا l1 یہاں پہ alpha 1 ہے اور c bar ہے تو یہاں پہ sf1 کی value ہو گئی ہے اور sf2 کی value ہو جائے 2 equal to 1 cohesion between soil and soil group axon of pile دیکھئے individual pile ہو گئی ہے اس کے لئے جو stress zone بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا اور یہاں پہ بہت ساری pile ہیں یہاں پہ یہ stress zone single pile کے لئے ہے یہ stress zone اس pile کے لئے ہے اور یہ stress zone zone جس جگہ پہ یہ overlap کرتے ہیں وہ highly stress zone کہلاتا ہے اور پورے group کے لئے جو stress zone بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا combined stress zone اور جو پورے group کے لئے stress zone ہے اس کی depth زیادہ ہوگی single کے compare میں individual stress zone جو pile group ہے اس کا stress دی اس کی length ہو گئی ہے l یہ اوپر لگا ہے pile cap تو pile cap کا کیا کام ہوتا ہے for uniform distribution of load and joint the superstructure with foundation تو یہ pile cap دیا جاتا ہے جو load آرہا ہے وہ uniformly distribute ہو سکے سبھی piles پہ اور جو superstructure ہے اس کو foundation کے ساتھ جوڑ سکیں دیکھئے pile group کا plan ہو گیا ہے اور یہاں پہ 9 pile ہیں 3 into 3 میں تو یہ 9 pile ہو گئی ہے اور یہ vrith ہو گئی ہے اور یہاں پہ vrith b ہو گئی ہے ان کے center to center spacing ہو گئی ہے s اور جو pile کا ڈائیا ہے وہ d تو pile group کے لیے 3 into 2s plus d by 2 plus d by 2 j d ہو جائے گا تو جو b ہو 2s plus d ہو 4 into 4 کے لیے b کیا ہو 3s plus d 5 into 5 کے لیے b 4s plus d تو ایسے m into m کا pile group ہے تو برث کتنی ہوگی m minus 1 into s plus d یہاں پہ دیکھئے number of piles are used either pile will act individually or in the group depending upon the spacing in between the piles جو ہم لوگ load لگا رہے ہیں وہ بہت ادھکار رہا ہے تو ہم more number of pile use کرتے ہیں اب وہ pile individually behave کریں گی یا پورے group میں behave کریں گی یہ depend کرتا ہے ان pile کی spacing کے بیچ if center to center spacing is 2.5 d to 4 d then soil may get compacted between the piles اگر جو center to center spacing ہے pile کی 2.5 سے 4 d کے بیچ ہے تو ان کے بیچ کی جو soil ہے وہ compact ہو جاتی ہے at entire wage of size b into may act a single pile تو یہاں پہ جو پوری soil compact ہو گئی ہے اور یہ پورا wage single pile کی طرح behave کرے گا such action is called group action تو یہ پورا action کہلاتا ہے group action in group action base area and surface area both will increases تو group action میں کیا ہوتا ہے یہ surface area بھی بڑھ جاتا ہے اور base area اس کے نیچے کا وہ بھی increase ہو جاتا ہے in group action the depth of stress zone extends to greater depth than individual action تو group action میں settlement ہوگا وہ individual کے compare میں جاد ہوگا ہمیشہ minimum number of pile required for group action is 3 تو group action کے لئے minimum number of pile چاہیے وہ ہوتی ہیں 3 the pile group may be square triangular rectangular polygon polygon تو pile group ہے وہ کسی بھی shape میں ہو سکتا ہے square triangular rectangular polygon اور circular however in design square pile group is preferred لیکن جب ہم design کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ square pile group کو prefer کرتے ہیں for group action center to center spacing should be group action کے لئے center to center spacing کتنی ہونا چاہیے 2.5 to 3D for end bearing action to end bearing action کے لئے جو spacing ہے 2.5 سے 3.5 D کے بیچ ہوگی اور 3D to 4D for friction action تو friction action ہونے کے لئے جو spacing ہے 3D سے 4D کے بیچ ہونا چاہیے if piles are to be driven then pile driven mechanism should start from center and proceed outward جب ہم لوگ piles گاڑتے ہیں تو یہ center سے start کرنا چاہیے پہلے ہم لوگ center کی pile گاڑھیں گے پھر side کی اور بڑھیں گے ایسا کیوں ہے کیونکہ اگر ہم لوگ پہلے سے side کی pile گاڑھیں گے تو جو بیچ کی سوائل ہے وہ compact ہو جائے گی پھر یہ بیچ کی پیل گاڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ force لگانا پڑے گا it means central pile should be driven first and proceed radially outward in this process resistance in pile driving will be less hence cheaper جب ہم لوگ پہلے بیچ والی pile گاڑھ دیتے ہیں تو اس کو کم resistance لگتا ہے پھر آرام سے ساری pile گاڑھ دیتے ہم لوگ اگر یہ کنارے والی پہلے گاڑھ دیں گے تو بیچ والی piles ہیں تو ان کو جمین میں کارنے کے لیے بہت آدھ resistance لگے گا جس سے جو method ہے وہ کافی مہنگا ہو جائے گا پہلا ہے load carrying capacity of pile group تو Q UG G سے ہو گیا group برابر QB into AB plus QS into AS یہاں پہ alpha equal to 1 لیں گے fork کلے تو یہاں پہ Q UG برابر ہو گیا 9C into B square QB کی جگہ رکھا 9C اور base area ہو گیا B square QS کی جگہ ہم لوگ رکھتے تھے alpha into C bar اور جو alpha تھا وہ تا addition factor between pile and swile لیکن یہاں پہ swile ہے چاروں طرف alpha کی value 1 ہو جائے کی cohesion between swile and swile تو alpha کی value 1 ہو گئی ہے اور C bar ہے average cohesion along the side اور یہ ہو گیا skin surface area 4B into L for send کے لئے load carrying capacity کیا ہوگی Q U G برابر gamma L into N Q into B square plus half K gamma L into 10 5 into 4B L تو alpha اور 1 cohesion in between soil and soil اور یہاں پہ delta رکھ دیتے ہم 5 کے equal ہو جائے گا کیونکہ here friction is in between soil and soil so soil and soil کے بیچ friction لگے گا وہ ہوتا ہے internal angle of friction جس ہم لوگ 5 بولتے ہیں next is safe load carrying capacity of pile group this should be taken minimum of following 2 تو جو safe load carrying capacity ہے وہ ان کا minimum تو جو بھی ان میں سے minimum نکل گیا آئے گا وہ ہم لوگ لیں load وہ ہو گا q safe q safe برابر q u g by f factor of safety اور n into q up by f q u g load carrying capacity of pile group اور q up load carrying capacity of individual pile تو یہاں پہ number of pile سے multiply کر دیں گے تو total load carrying capacity نکل آئے گی اور f سے بھاگ دیں گے factor of safety سے تو ان میں سے جو minimum نکل گے آئے گا وہ safe ہو گا and number of in group factor of safety ہم لوگ generally 2.5 to 3 لیتے ہیں group efficiency کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ inter g سے لکھتے ہیں it is the ratio of ultimate load carrying capacity of pile group to the ultimate load carrying capacity of all the piles under individual action تو یہ ratio ہوتا ہے جو load carrying capacity pile group کی ہے اس کا upon جو ساری piles ہیں وہ کتنا load لے پا رہی ہیں تو یہ اس کا ratio ہوتا ہے inter g bera qug upon n into qup if inter g greater than 1 یعنی qug value جادہ ہوگی then q safe safe load carrying capacity کیا ہو جائے g n q up by f کیونکہ یہاں پہ q u g جادہ ہے اور ہم لوگوں نے ابھی حال پڑھاتا کہ q save کون سا ہوگا جو minimum ہوگا ان دونوں میں سے for design جو inter g ہے وہ greater than or equal to 1 ہونا چاہیے converse لہوارے formula for group efficiency اگر اس میں آئے گا تو یہ نام سے پہنچ جائے گا یہ formula پہ سوال نہیں آئے گا یا کسی بھی paper میں پہنچ جا سکتا ہے جو converse لہوارے formula ہے وہ کس کے لیے use کیا سکتا ہے تو inter g برابر bracket میں 1 minus 5 upon 90 bracket m into n minus 1 plus n into m minus 1 upon m n اور into 100 یہاں پہ 5 ہے arc 10 value equal to 10 inverse d by s دیکھئے یہاں پہ d d ہو گیا وہ dia ہے اور یہ 5 angle ہو گیا اور یہ s spacing ہو گئی ہے تو 5 برابر ہو جائے گا 10 5 برابر ہو جائے گا d by s m number of columns n number of rows m and n are interchangeable تو یہاں پہ ہم لوگ m اور n کو change کر سکتے ہیں تو result پہ کوئی اندر نہیں آئے گا same result نکل گیا آئے group settlement ratio gsr it is defined settlement of pile group to the settlement of individual pile تو sg ہو گیا pile group settlement اور si ہو گیا individual pile settlement تو sg pile group settlement یہ ہمیشہ si سے زیادہ ہوگا it is always greater than 1 and may be as high as 16 تو اس کی value ہمیشہ 1 سے زیادہ ہوگی اور 16 سکتی ہے determination of settlement of pile group in clays تو pile group settlement نکال لائے ہم لوگ claim case 1 when pile group is end bearing pile group جو یہ pile group ہے یہ end bearing pile group ہے یعنی اس میں only base resistance آرہا ہے اس friction resistance نہیں آرہا ہے it means the soil below the base of pile is stiff clay whereas above the base of pile loose or soft то یہ base of pile ہو گیا اس کے نیچے جو soil ہے وہ stiff clay ہے اور base of pile کے اوپر سوائل ہے وہ soft clay ہے تو یہ pile group ہو گیا اوپر pile cap ہو گئی ہے اس پر load آرہا Q D ہو گیا ہے pile die L length ہو گئی ہے pile کی pile base سے یہ تک distance distance ہو گئی ہے H 0 یہ compressible zone ہو گیا ہے جس depth ہو گئی ہے H 0 یہ ہو گیا center of compressible layer CC اس کی depth ہو گئی ہے Z Z equal to H 0 by 2 یہ center compressible zone کا یہ load کا distribution ہو 1 horizontal and 2 vertical میں ہو گا یہ پہ ہم لوگ sigma not bar نکالتے ہیں یعنی initial effective stress نکالتے ہیں CC پہ یہ distance ہو گئی Z by 2 اور یہ distance ہو گئی Z 2 یہ یہ سے نکلی 10 theta لگا کے آپ نکال سکتے ہیں کیسے نکلی ہے Z 2 to step 0 assume an imaginary equivalent raft at the base of the pile group to pile H0 thickness H0 ہو گئی compressible layer کی thickness step third sigma not bar at the cc of compressible layer تو sigma not bar initial effective overburden pressure at cc when there was no loading یعنی initial effective stress نکالتے ہیں cc پہ step 4 load distribution in two vertical one horizontal تو یہاں پہ n bar 1 by 2 ہو گیا یہاں پہ delta sigma bar increase in effective stress due to applied load تو ہم لوگ اوپر سے load لگائیں گے کچھ extra اس کی واجہ سے effective stress کتنی increase ہو رہی ہے تو نکالیں گے delta sigma bar force upon area force ہو گیا q نیچے کا area b plus 2 n z equal to b plus z whole square دیکھئے یہاں پہ area ہو b اور z y 2 plus z y 2 جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا z to b plus z ka whole square کیونکہ یہ square بنے گا یہاں پہ تو base area square ہو جائے گا b plus z ka whole square to group settlement کے لیے formula ہو گیا z یا delta h b h naught c upon 1 plus e log bracket میں sigma naught bar plus delta sigma bar upon sigma naught bar یہ جو formula ہے یہ consolidation chapter کا ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو پتہ نہیں چلے گا یہ کہا سے آیا ہے تو consolidation کا chapter پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ ساری value دے جو imaginary equivalent raft مانتے ہیں وہ 2 by 3 L پہ مانتے ہیں یہاں پہ L جو ہے length of pile ہے یہاں پہ d dia ہو گیا ہے جو load distribution ہوگا two vertical one horizontal ratio میں ہوگا یہاں پہ ہم لوگ initial effective stress نکالیں sigma naught bar یہاں سے h naught distance ہو گئی ہے یہ اور اس of 2 by 3 L from GL تو جو imaginary raft ہے جس پہ load لگ رہا ہے کیوں وہ 2 by 3 L پہ ہم لوگ مانتے ہیں rest of the procedure is similar to the previous case تو جیسے ہم لوگ نے یہاں پہ نکال آیا یہ settlement باقی ہم لوگ ایسے ہی نکال لیں گے third case بات layer is L2 in this case end bearing and friction both will develop throw stiff clay تو یہاں پہ یہ length ہو گئی ہے L1 یہ wali length ہو گئی ہے L2 یہاں پہ soft clay اور نیچے stiff clay تو جو stiff clay ہے یہاں پہ end bearing resistance اور friction resistance دونوں develop ہوں گے the equivalent raft in this case is assumed at 2 by 3 L2 below the top layer تو یہاں پہ جو equivalent raft مانی ہے جس پہ load لگ رہا ہے کیوں 2 by 3 L2 پہ ہے یہ top layer سے rest of the procedure is similar to case 1 تو باقی جو group settlement نکالنے کے لیے جو procedure تھا جو case 1 میں پڑھاتا ویسے ہی اس کا group settlement ratio in sand GSR equal 4B plus 2.7 upon B plus 3.6 whole square تو یہاں پہ B size of pile group جیسے B بڑھے گی ویسے group settlement ratio کی value بڑھے گی کیونکہ یہاں پہ 4 کا multiply ہے اور جب یہاں پہ نیچے کوئی multiply نہیں ہے تو جیسے B value بڑھے گی ویسے GSR کی value بڑھے گی guideline for design of pile group اور friction pile group length may be 10 to 20 meter whereas for end bearing pile group length will be equal to the depth of hard strata تو friction pile group ہوگا اس length 10 to 20 meter ہوگی جب ki end bearing pile group ہوگا اس کی length depend کرے گی کتنے نیچے ہم لوگوں کو hard strata ملا ہے اتنی نیچے تک ہم لوگ اس کو لے جائیں گے diameter 0.3 meter 2.9 meter spacing 2.5 d to 4 d but generally 3 d is preferred number of piles prefer square pile group such as 3 into 3 4 into 4 group efficiency it should be greater than or equal to 1 तो दोस्तों यहाँ पे pile foundation का chapter खतम हो जाता है next video में हम लोग पढ़ेंगे effective stress chapter अगर अभी तक आप आप